بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ اس کے ساتھ جو ابھی ہے اس کے پھول نکلنا شروع ہو گئے یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ پھول بن رہے ہیں ابھی اور یہ ہوپ پھولی کہ یہ میٹ ڈاف جنوری کے اندر جو ہے اس کی جو چنائی ہے وہ شروع ہو جائے گی اس کا جو مکمل پروسیجر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب آپ نے زمین اچھی طریقے سے آگے تیار کر لیا تو اس کے بعد آپ نے اس کے جو ہے یہ بیٹ بنانے ہے بیٹ بنانے سے زمین تیاری زمین کے تیاری کے وقت اس کے نیچے ایک بڑی ڈی اے پی کی جو ہے وہ خات ڈالی گئی تھی اس کے بعد جب آپ نے یہ بیٹ بنوانے ہے تو یہ جو بیٹ کا سائز ہے یہ دو فٹ کا بیٹ ہے یعنی کہ یہ جو اوپر کا لاحصہ یہ سارا یہ دو فٹ کا ہے اور یہ اس کے پر جو ملیچنگ شیٹ بلیک ڈالی گی ہے یہ جو دو فوٹ والی ہوتی ہے یعنی کہ اس کی دو فوٹ لیندھ ہوگی جب آپ اس کو کھلیں گے تو وہ چار فوٹ ہو جائے گی تو یہ والم لیچنگ شیٹ ہے یہ آپ نے اس کے اوپر بیڈ کے اوپر ایسے ڈال دینی ہے اور اس کے نیچے سے یہ آپ نے اس طریقے سے سراخ نکلا کہ اس کے اندر آپ نے سارے یہ پودے لگا دینی ہے یہ جانسن سیڈ ہے یہ ابھی تقریبا فلاورنگ سٹیج کے اوپر ہے اس کے اندر سے پھول نکل رہے ہیں اب جو اس کا ایک ٹرنل کے اوپر خرچہ ہے وہ میں آپ کو چلتا چلتا بتا دیتا ہوں یہ جو نیچے جو بلیک شوپر ہے یہ اس کے اوپر آپ نے ڈال دینا ہے جو اوپر والا یہ بیڈ کے اوپر جو ٹرنل کے اوپر شوپر ڈالتا ہے یہ اس دفعہ چار پانچ سو پچیس سو پر کیجی ملے اور یہ تقریبا کوئی چار مان ایک اکڑ کے اوپر لگ جاتا ہے ایک اکڑ کے اندر جو ٹرنل ہیں وہ چودہ سے سولہ بنتے ہیں کچھ چودہ لوگ بنا لیتے ہیں کچھ چودہ سے سولہ ٹرنل ایک اکڑ کے اندر بنتے ہیں اور اس کے اوپر جو یہ شوپر ہے یہ ایک ٹرنل کے اوپر چار مان لگتا ہے جو بانس کی یہ سوٹی ہے کوش لوگ جستی کے پائپ لگا لیتے ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہوتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی کہ یہ جو بانس کی سوٹی ہے یہ آپ نے اپنے قریب تریند کہیں سے بھی وہ رین کار لینی ہے یہ کو پچپنڈ پہ کی ایک سوٹی ملی تھی اور ایک ٹرنل کے اوپر چوتی سوٹی لگی ہیں بانس کی یعنی کہ سترہ س tratar طریقے سے بان کر دینا ہے اس طریقے سے بان کرلے کے بعد ہے یہ ہے یہ تینل کے extensive shape بن تھی جائے گی تو 70 طرف آپ نے ایک روہ میں آپ نے سترہ لگا دینی ہے دوسری روہ میں آپ نے سترہ لگا دینی ہے تو Guys اکڑ دینی ہے چوتی سوٹی آبک کے ایک تینل کے اوپر آ جائیں گی اور اس تینل سے بتا کے اوپر آپ نے شاپر ڈال دینی ہے سینٹر میں آپ نے اپنی البلاسٹرکی دوری لگا لینی ہے olmuşہ شاپرد دینی ہے اور یہ ایک دوری زیادہ پر آ جائے گی س NSAID پہ وہ نیچے چاہ رہی ہے اور ایک جو ڈوری ہے وہ نیچے دوسری سیڈ پہ چاہ رہی ہے تو اس طریقے سے آپ کا یہ ٹنل مکمل ہوتا جائے گا یہ جو ابھی جانسن سیڈ ہے یہ پندرہ سوری آنو ستمبر کے اس کے اندرسل لگائے گئے تھی ابھی یہ فلاورنگ سٹیج پہ ہے ہوفولی کہ یہ میڈ جنوری کے قریب قریب جا کے اس کی جو ہمیں جو اس کی فروٹنگ ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی تو اس طریقے سے آپ لوگ بھی شملا مرچ لگانا چاہتے ہیں یا آپ دوسری ہری مرچ لگانا چاہتے ہیں ہری مرچ کے اندر جو بہترین سیڈ ہے وہ جو ہے ہجین سنز والوں کا ہے گولڈن ہارڈ وہ آپ لگا سکتے ہیں تو یہ جو سارا پروسیجر تھا آپ کو بتانا کا مقصد کہ آپ لوگ بھی اگر کوئی شوق رکھتا ہے کہ میں نے شملا مرچ لگانی ہے یا ہری مرچ لگانی ہے یا کوئی ٹنل فارمین کرنی ہے تو یہ جو ٹنل یہ وارکن ٹنل لگا ہے تو اس طرق سے آپ بھی وارکن کر سکتے ہیں چلی کی یہ ابھی دیکھیں فروٹن کے اوپر ہے یہ ابھی اس کے جو ساتھ پھول ہیں وہ نکلنا شروع ہو گئے ہیں اس کو یہ سارا ٹنل ہے ایک اکڑکنل کو سترہ سولہ سترہ ٹنل بنے ہوئے ہیں تو کس طریقے سے آپ بھی کار سکی کر سکتے ہیں امید ہے آج کے میرے ویڈیو آپ کو یہ پسند آئی ہوگی آپ مجھے میرے نیسٹ ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں خدا حافظ